ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی بیوی بڑی بتمیز ان کا ایک مورید ان کو ملنے آیا وہ گئے ہوئے تھے جنگل اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تیسی تیرے نال تیری بھی ایسی تیسی نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں تو ساگلے بھی ایک ہی بڑھیں اندر ہی کام وگڑے اپیا اس نے دائمہ پوچھا میرا پیر کدر ہے انہوں کے در جنگل گئے تھے وہ جنگل کو چل پڑا آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے شیر پر تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں بیگم تا کابو آئی نہیں تھے شیر کی میں کابو آ رہا ہے اپیاں نہیں لگے میرا پتر اوڈیاں سائے سائے کہ اللہ نے شیر میرے کابو کر دیتے ہیں اوڈیاں سائے سائے کہ رب بھائی شیر میرے کابو کر دیتے ہیں دیکھو بھائی یہ جنت نہیں ہے یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے تو سلہ ہی سلہ کرو سلہ کرو سلہ کرو بڑوں کا کام ہے عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے سلہ کا کردار ادا نہیں کرتا آگ بڑکاتا ہے تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہے سب سے پاک سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے تو آپ تھوڑا غمگین بیٹھنے آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گئی کہ علی کدھر ہے کہ باہر نکل گئے تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں میں کیسے جاؤں داماد کے پاس آپ خود چل پڑے تلاش کرنے دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے کم یا ابا تراب بڑے پیار سکھا ابو تراب اٹھو ابو تراب کا مطلب تھا اے مجھے پتا چل چکا ہے تمہارا دونوں کا چگڑا لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا یہ پیغام ہے ابو تراب میں اب لائے گھرائے اور یوں لیٹ کہہ دیو جو سمیلیٹ زمین پر ایسے لیٹ ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا ٹھیک ہوگی دیکھ رہے ہو پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر یہ زہرہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر ٹھیک ہو گیا سمجھ میں آگئی صورت آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی دونوں بولو نہیں پوچھا ہاں بھئی علی کیا مسئلہ ہے ہاں بھئی فاطمہ کیا مسئلہ ہے مسئلے پوچھنے والے ہور لڑائی پواتے آجان دیں یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا ہاں بھئی کی کہا لے تودس بھی کی کہا لے اور ڈھیر چکھا جھگڑا پاتے آجان دیں پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جان دیں آپ نے نہیں پوچھا علی کیا ہوگا پاہ دو کیا چلو بولو صلح ہو گئی انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی پس آپ اٹھے باہر نکلے اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگ مگ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو محبت سے رہو یہ گزرگاہ ہے گزر جائے گی یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گئے نہیں ملے گی گزارہ ہی کرنا ہے گزارہ ہی کرنا ہے ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں ہم اپنے اخلاق اچھے کریں زبان کا بول میٹھا کریں صحیح سنو صحیح بولو غلط نہ سنو غلط نہ بولو دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے بیوی سے بچوں سے ماں سے باپ سے بھائی سے تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندہ کرو اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہو گے کسی کی غیبت سنو کہ تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہتے ہو کسی کی برائی سنو کہ تمہارے اندر زہر بھرے گا اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو ایک نئی ریسرچ آئیے جو لوگ نیگٹیف سوچتے ہیں نیگٹیف بولتے ہیں انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں چونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا اوپر سے میسج سارے نیگٹیف جا رہے ہیں جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھ کان کٹی جا رہے ہیں اید پر لے کا خنی پرنا اور جو لوگ پوزٹیف سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے میسجیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری بورڈی ریلیکس ہو جاتے ہیں میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو انسان کے اندر نیگٹیف پوزٹیف نہیں ختم ہو سکتا نہیں 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 اب نیگٹیف کدھر چل رہا ہے یہ امجد کیا کرتا ہے یہ انسان کیا کرتا ہے یہ یوسف کیا کرتا ہے ساری نیگٹیف نے ادھر جا رہے ادھر جا رہے اب تم کیا کرو گے اس کو بند کر دو مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا مجھے عاصف کو نہیں دیکھنا لیکن نیگٹیوٹی تو ہے وہ جائے گی کہاں اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا پھر اللہ تمہیں اپنے نیگٹیو دکھانا شروع کر دے گا تمہارے جو نیگٹیو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے ایب دیکھنا شروع کر دے گی جب تم اپنے ایب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا اور تمہیں اپنے ایب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ بہت بڑا انام ہوگا ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ